تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ساؤتھ ہی نہیں بلکہ پین اڈیا سپر اسٹار اللو ارجن کی بائیوگرافی کریئر انیلیسز ان کی آئی ابھی تک کی ساری فلمیں اور ابھی تک کی ان کی ہوئی ساری کانٹروورسیز کے بارے میں اور ایسی کئی ساری باتیں جو ساید ہی آپ اللو ارجن کے بارے میں جانتے ہوں جیسے کی اللو ارجن اور ٹرپل آر فیم رام چرنر دونوں آپس میں بھائی ہیں کیا آپ یہ بات جانتے ہیں اور آخر کیوں پسپا جیسی سپر ہٹ فلم دینے کے بعد اللو ارجن کے خلاف ایف آئی آر کر دی گئی تھی جس کے بعد انہیں جیل بھی جانا پڑا تھا اور کیسے اللو ارجن نے ویجے دیور کونڈا کو بھی اس فلم انڈسٹری کا سپر اسٹار بنا دیا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اللو ارجن کی لائف کی سرواس سے دوستو اللو ارجن کا جنم 8 اپریل 1982 کو مدراز میں فیمس انڈین فلم پریڈیوسر اللو ارون کے گھر میں ہوا تھا وہیں ان کے پتا ہی نہیں بلکہ ان کے دادا بھی فلمی دنیا میں سرواس سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں جہاں ان کے دادا کا نام ہے اللو رامن لنگن جنہوں نے 500 سے بھی زیادہ فلمیں کری ہیں اور یہ اپنے کومیڈی کریکٹر کے لیے کہی زیادہ فیمس تھے وہیں اللو ارجن کے دو سگے بھائی ہیں پہلے ان سے بڑے اللو وینگ ٹیس جو کی ایک فلم پریڈیوسر ہیں وہیں ایک ان سے چھوٹے جن کا نام ہے اللو سیریز اور وہ بھی اللو ارجن کی ہی طرح ایک ایکٹر ہیں اور دوستو ہم نے آپ کو بتایا ہی ہے کہ اللو ارجن اور رام چرن دونوں ہی کزن بردر ہیں اور کیسے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو دراصل اللو ارجن کے پتا کی بہن کی سادھی چرن جیوی سے ہوئی ہے جو کی رام چرن کے پتا ہے یعنی کہ اللو ارجن اور رام چرن آپس میں کزن بردر ہوئے ہیں وہیں دوستو اللو ارجن کو شروع سے ہی ایکٹنگ اور خاص طور سے ڈانس کرنے کا کافی سوق تھا جس کے بعد انہوں نے اپنے انکل چرن جیوی کی فلم ویجیتا اور ڈیڈی میں چھوٹے چھوٹے رول بھی کیے تھے پر اللو ارجن نے اپنا ڈیبیو 2003 کی آئی مووی گنگوتری سے کیا تھا جو کی کافی سپر ڈوپر ہٹ رہی تھی وہیں یہ فلم تو سپر ہٹ رہی پر اللو ارجن کے لکس کو لے کر انہیں کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ کوئی پریڈیوسر کے بیٹے نہ ہوتے تو ساید ہی کوئی انہیں اپنی فلم میں کاسٹ کرتا وہیں ان سبھی چیزوں کے بعد اللو ارجن نے اپنی فیزیک اور لکس پر کافی زیادہ کام کیا اور اپنے آپ کو امپروو کر کے 2004 میں اگلی فلم لے کر کے آئے آر رہا اور اس سمیتھ 4 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے 36 کروڑ روپے کی کمائی کی اور بلوک بسٹر ثابت ہو گئے جس کے بعد اللو ارجن کی ٹرانسفورمیشن کی بھی تاریف کی جا رہی تھی اور اس کے بعد 2005 میں اللو ارجن کی اگلی فلم آئیف بنی جس نے 10 کروڑ روپے کے بجٹ میں بننے کے بعد 35 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی اور یہ فلم بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اللو ارجن اپنے ڈیبیو کے بعد سے لگا تار 3 ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلمیں دے چکے تھے تھے وہیں اس کے بعد 2006 میں ان کی اگلی فلم آئی ہیپی جس نے 13 کروڑ کے بجٹ میں بننے کے بعد محض 14 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا اور یہ فلم فلوپ ثابت ہوئی کے بعد اللو ارجن 2007 میں دو فلموں میں نظر آئے پہلی تھی دے سامدرو جس کا ہندی میں نام تھا ایک جوالا مکھی اور 16 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے 60 کروڑ روپے کی کمائی کی اور بلوک بسٹر ثابت ہو گئی وہیں دوسری فلم تھی ان کے انکل چرن جیوی کی فلم جس کا نام تھا سنکر دادا جندہ باد اور یہ فلم لگے رہو منہ بھائی کی ریمیک مووی تھی وہیں اس فلم میں اللو ارجن نے ایک چھوٹا سا کیمیو رول پلے کیا تھا اور اسی کے بعد 2008 میں اللو ارجن کی فلم آئے پروگو جس کا ہندی میں نام ہے ویرتا دا پاور وہیں اس فلم نے 15 کروڑ کے بجٹ میں بننے کے بعد 51 کروڑ کا باکس آفیس کلیکسین کیا اور ہٹ ثابت ہوئی اور وہیں اس فلم سے اللو ارجن کو پہلی بار فلم فیر کا بیسٹ ایکٹر کا آبارڈ بھی ملا تھا اور اسی کے بعد 2009 میں اللو ارجن آریا کا سیکول آریا ٹو لے کر کے آئے جس نے 22 کروڑ کے بجٹ میں بننے کے بعد 68 کروڑ کی کمائی کی اور ہٹ فلم ثابت ہو گئی لائن لگ گئی تھی پر اللو ارجن اپنی فلمیں خود نہیں چوس کیا کرتے تھے بلکہ ان کے پتا اور ان کے انکل چرن جیوی ہی ان کے لیے فلمیں چوس کیا کرتے تھے لیکن اللو ارجن اپنی ہر فلم کے لیے کافی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ رہتے تھے اور ہر سال کیول ایک ہی فلم کیا کرتے تھے وہیں اسی کے بعد اللو ارجن نے اپنی ایک فلم چوس کری ویدہم اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ بھی اچھی فلموں کو چوس کر سکتے ہیں کیونکہ ویدہم بھی سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اسی کے بعد 2010 کی آئی اللو ارجن کی فلم وردو ایک اور رچھک پوری طرح سے فلاپ رہی ایک فلم فلاپ ہونے کے بعد اللو ارجن نے اپنی فلم چوس کری 2011 کی فلم بدری نات جس کے لیے انہوں نے کافی زیادہ محنت کری اپنا لک چینج کیا اور کافی اچھی خاصی باڈی بنانے کے ساتھ ساتھ مارسل آرڈ بھی سیکھا پر فلم درسکوں کے بیچ زیادہ کمال نہیں کر پائی اور اس سمیہ چالیس کروڑ روپے کے کافی ہائی بجٹ کے ساتھ بنی یا فلم پوری طرح سے فلاپ ثابت رہی اور لگاتار دو فلاپ فلمیں دینے کے بعد 2012 میں اللو ارجن کی فلم آئی جولائی جس کا ہندی میں نام ہے دینجرس کھلاری وہیں چوتیس کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے ایک سو پانچ کروڑ کا باکس آفیس کلیکسن کیا اور سپر ہٹ ثابت رہی کے بعد ان کی 2013 میں اگلی فلم آئی دینجرس کھلاری ٹو جس نے چالیس کروڑ کے بجٹ میں بننے کے بعد ایک سو پچاس کروڑ کا باکس آفیس کلیکسن کیا وہیں 2014 میں ان کی اگلی فلم آئی ریس گررم جسے آپ لکی دا ریسر کے نام سے جانتے ہی ہوں گے وہیں ان فلموں کے بعد اب اللو ارجن کی فلموں کو ہندی میں ڈب کر کے ہندی آرڈینس کے لیے بھی ریلیس کیا جا رہا تھا جسے لوگ کافی زیادہ پسند بھی کر رہے تھے اور 2014 میں ہی اللو ارجن اپنے بھائی رام چننن کے ساتھ یہ ودو فلم میں بھی نظر آئے تھے ایک چھوٹا سا کیمیو رول پلے کرتے ہوئے وہیں اس کے بعد اللو ارجن نے 2015 میں سن آف ستی مورتی فلم کری جس نے چالیس کروڑ کے بجٹ پر بننے کے بعد ایک سو پچانوے کروڑ روپے کا باکس آفیس کلیکسن کیا اور ہائیسٹ ارننگ والی فلم بھی بن گئی تھی اور اس کے بعد اللو ارجن کی ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ فلمیں ہندی میں بھی ڈپ کر کے ریلیس کی جانے لگی جس کے بعد ہندی آرڈینس بھی اللو ارجن کی فلموں کو کافی زیادہ پسند کرنے لگی مہین 2015 کی آئی اللو ارجن کی فلم رودرما دیوی پوری طرح سے فلاپ رہی پر انہیں بیسٹ میل سپورٹنگ ایکٹر کا فلم فیئر اوارٹ ملا تھا 2016 میں ان کی فلم آئی سرائن ایڈیو اور وہ بھی پوری طرح سے سپر ہٹ ثابت ہوئی اور 2017 کی آئی ان کی فلم ڈی جے بھی درسکو کے بیچ میں کافی زیادہ کمال کر گئی اور سپر ہٹ ثابت ہوئی پر 2018 کی آئی ان کی فلم نا پیرو سوریا نے تو کافی زیادہ بس کریئٹ کیا تھا لیکن یہ فلم پوری طرح سے فلاپ ثابت ہوئی تھی اس فلم کے بعد اللو ارجن 2020 میں واپسی کرتے ہیں اپنی فلم الویکنٹ پورا ملو سے جو کی کافی زیادہ سپر ڈپر ہٹ فلم میں ثابت ہوئی ہے اور اب اس فلم کا ریمیک کارتک آرین سیزادہ نام سے لے کر کے آ رہے ہیں باقی اس کے بعد اللو ارجن کی 2021 میں پسپادہ رائس فلم آئی جو کی ان کی پہلی پین انڈیا فلم تھی اور پہلی پین انڈیا فلم نے ہی انہوں نے پورے انڈیا میں دھمال مچا دیا ہے جس کے بعد لوگ پسپا ٹو کا کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہیں پسپا ٹو کے علاوہ اللو ارجن سیوہ کوٹالا کی مووی اے اے 23 کے لیے بھی کاسٹ کیے گئے تھے پر کچھ وجہوں سے انہوں نے اس فلم کو چھوڑ دیا جس کے بعد سیوہ کوٹالا نے اس فلم میں انٹی آر کو کاسٹ کر لیا ہے اور جونئر انٹی آر کی اس فلم کو انٹی آر 31 نام دیا گیا ہے اس کے علاوہ اللو ارجن نے اور بھی کئی ساری سپر ہٹ موویز کو چھوڑا ہے جیسے کی آپ کو ہم اگزامپل دیتے ہیں ارجن ریڈی کا جو کی وجہ دیور کونڈا کے کریئر کی ابھی تک کی سب سے سپر ہٹ مووی رہی ہے یہ فلم پہلے اللو ارجن کو آفر ہوئی تھی اور اللو ارجن کو اس فلم کی سٹوری بھی کافی پسند آئی تھی پر فلم میں ان کا کریکٹر کافی الکوہل کنزیوم کرنے والا لڑکیوں سے روڈ بیہیوئر کرنے والا اور کافی ایروگینٹ والا تھا جس کے بعد یہ فلم وجہ دیور کونڈا کو ملی اور وجہ دیور کونڈا رات و رات اس فلم سے سپر اسٹار بن گئے وہیں وجہ دیور کونڈا کی ایک اور سپر ہٹ فلم گیتا گوویندم بھی پہلے اللو ارجن کو آفر ہوئی تھی پر اللو ارجن کو لگتا تھا کہ وہ اس فلم کی سٹوری کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے اس فلم کو بھی منع کر دیا تھا باقی وجہ دیور کونڈا کی ابھی حالی میں آ رہی پہلی پین اڈیا فلم لائگر کو بھی پہلے اللو ارجن کو آفر کیا گیا تھا پر ٹائم کی کمی کی وجہ سے اللو ارجن نے اس فلم کے لیے منع کر دیا تھا دوستو یہ تھا ایک ہمارا چھوٹا سا ویڈیو اللو ارجن کے کریئر انیلیسز کو لے کر اگر ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کریے گا اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا